اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں باتیں کر رہا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے کو اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں بڑا کے لینہ دے رہا ہے میرے بھائی اسی لیندے ہو چندے اپنی ویڈیوز دے گینسٹ ننگی عورتان دے ویڈیو اشتہار چلان دے ہو میں نے کچھ بھی نہیں لے رہا ہمارے تو آفیشل چینل کی کمائی جو ہے چار سے پانچ ملین ہے مہینے کی اگر ہم یہ عرام خورییں شروع کر دیں آپ کی پوری زندگی کی کمائی ایک طرف ہے اور ہمارے ایک چینل کی کمائی ایک طرف ہے چالیس پچاس لاکھ رپے مہینے کا تو ہمیں آپ کسی کی دونس لگاتے ہیں تو ہم تو بالکل ننگا کر کے آپ کی چیزیں بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم اس کے بینیفیچری نہیں سسٹم کے چونکہ اس سسٹم کے بینیفیچری نہیں ہے لہذا ہمیں کسی کی دونس نہیں ہے باقی جس طرح میں انپور دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں الحمدلہ وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لیمیٹیڈ حق تک اپنا چینل مونیٹائز بھی کیا ہوا ہے ویڈیو والا نہیں اگر میں ویڈیو ایڈ کے اوپر اس کو لے جاؤں تو ستر اسی لاکھ رپے مہینے کی کمائی کر سکتے ہیں ہم نے اسے جے پی جی تک رکھا ہے اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہماری جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدلہ بڑے اچھے طریقے سے میریٹ ہو رہے ہیں اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ بھیلانے کی اب رہے گے جو جے پی جی یا امیجیز والے اشتہارات ہیں وہ ایزے لاس ریزارڈ میں نے ان کے لیے اجازت دی تھی اس حوالے سے کہ اس میں ویڈیو ایڈز والا چکر نہیں ہوتا کوئی کا دکہ اشتہار اس میں اگر کوئی کسی عورت کی تصویر آجائے ادروائس عموماً اس میں یہ والا معاملہ نہیں ہوتا کوئی ویڈیو والا سلسلہ نہیں ہوتا اور دوسرا وہ اتنے چھوٹے اشتہارات ہوتے ہیں اور اس کی ایسے ویڈیو رکتی بھی نہیں ہے جو ویڈیو ایڈز ہیں اس کی ایسے ویڈیو رکتی ہے پہلے آپ اس کو چند سیکنڈ دیکھتے ہیں پھر سکپ کرتے ہیں بعض انہیں تو سکپ کے بغیر والے لگائے ہوتے ہیں پورا اشتہار آپ کو دکھاتے ہیں پھر پانچ